ممبائی ممس downtی نہیں ڈوڑتی ہے شاید یہ ہی کارن تھا کیوں ان لوگوں نے ان کی زندگی میں ہو رہی عجیبوں گریب گھٹناوں کے پیچھے کا راز جاننے کی بہت دنوں تک کوشش ہی نہیں کی آج کی یہ کہانی پرکاش اس کی گرفرن نندنی اور بھاسکر کے ساتھ ہوئی گھٹناوں پر آدھارت ہے یہ تینوں ایک ساتھ بوری ویلی کے 2BH کے فلیٹ میں رہتے تھے جہاں شفٹ ہوئے انہیں صرف تین مہینے ہی ہوئے تھے یہ تینوں ایک ساتھ ایک ہی کال سینٹر میں کام بھی کرتے تھے زندگی کا ہر لمحہ ایک ساتھ بتاتے ان تینوں کی لائف پرفیکٹ تھی سوائے ایک عجیب چیز کے ہر دن صبح جب تین بجے یہ اپنی کال سینٹر کی ڈیوٹی کے لیے اٹھتے تو گھر کے باتھروم کچن یا ڈائننگ ہال کی لائٹ کو اون پھاتے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے پر ایک ہی نتیجہ نکلتا اور وہ یہ کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی رات کو باتھروم کچن یا ڈائننگ ہال کی لائٹ نہیں جلائی تھی اس عجیب گھرٹا کی شروعات آج سے تین مہینے پہلے ہوئی تھی جب انہوں نے اس گھر کو اپنا گھر بنایا تھا ان تینوں نے اس بات کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کیا کیونکہ انہیں ہمیشہ یہ ڈر ست آتا تھا کہ شاید ان کے دوست ان کا مزاک بڑھانا شروع کر دے اس کہانی کی ابھی تک کی باتیں مجھے بہت نارمل لگی کیونکہ میں نے خود نے اپنے گھر میں ٹی وی کو تین چار پار خود بخود سٹارٹ ہوتے دیکھا ہے شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو لیکن اگر ہم پرکاش نندنی اور بھاسکر کی کہانی کی بات کریں تو گھٹنائے صرف لائٹ کے آن رہنے تک سیمت نہیں رہی کیونکہ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک عجیب و گریب گھٹناؤ نے ان کے دماغ میں کئی سوال کھڑے کر دیئے شام قریباً پانچ بجے یہ تینوں اپنے کام سے لوٹتے تھے اور شام ٹھیک چھے بجے گھر کا کام کرنے والی بائی بھی پہنچ جاتی کبھی کبار اس بائی کے ساتھ اس کا بچہ بھی آتا جو پورے گھر میں کھیلتا رہتا اور ان کے سامانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا مومبئی شہر میں بائی ملنا بہت مشکل ہے اور اس لیے شاید وہ بائی کے اس بچے کے سارے نقروں سے پریشان ہوتے ہوئے بھی اپنی طرف سے کوئی آپتی نہیں چتاتے تھے ایک دن تو حدی ہو گئی پرکاش اور نندنی جب گھر لوٹے تو پایا کی بائی کا بیٹا ان کے گھر کے ڈروائنگ روم میں کھیل رہا ہے انہیں لگا شاید بائی اس دن جلدی کام پر آ گئی لیکن آشیر کی بات تو یہ تھی کہ بائی انہیں سارے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئی انہیں لگا شاید اپنے بچے کو ان کے گھر پر کھیلنے کے لیے چھوڑ کر بائی بغل والے شرما جی کے یہاں کام کرنے چلی گئی ہوگی پرکاش بہت ہی غصے میں تھا آج کیونکہ کام والی بائی کے رہتے اس کے بیٹے کا آنا اور اس کے گھر میں کھیلنا تو ٹھیک تھا لیکن بائی اپنے بیٹے کو یوں ان کے گھر میں چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں کام کرنے چاہے یہ انہیں مناسب نہیں لگا کریباً ایک گھنٹے انتظار کرنے کے بعد برکاش اور نندنی بغل والے شرما جی کے گھر گئے کام والی بائی کے بارے میں پتہ لگانے شرما جی کا جواب سن دونوں حق کے بکے رہ گئے کیونکہ شرما جی کے انساء کام والی بائی تو آج آئی ہی نہیں تھی ایک عجیب سی کشم کشمے دونوں اپنے دماغ میں سوالوں کی لڑی لیے واپس اپنے گھر کی اوٹ لٹیں لیکن اس بار آشچرے جنک روپ سے پورے گھر میں وہ بچہ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آیا دونوں کے من میں کئی سوال اٹھ رہے تھے اور انہیں پارٹی کے لیے دیر ہو رہی تھی اس لیے زیادہ سوچے بنا تیار ہو کے پارٹی کے لیے نکل پڑے رات قریباً آٹھ بجے اوور ٹائم کرنے کے بعد بھاسکر گھر لوٹا اور اسے اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے گھر لوٹنے کے بعد بھاسکر نے کیا دیکھا ہوگا بھاسکر نے گھر کا دروازہ کھولا تو پایا کہ ہمیشہ کی طرح باتھروم کی لائٹ چلی ہوئی تھی اس نے لائٹ سوچ آف کرنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اسے تب ہی نہانے بھی جانا تھا روم میں انٹر کر کے بھاسکر نے علماری کھول اپنا ٹاول نکالا اور باتھروم کی اور چل پڑا بھاسکر نے جیسے ہی باتھروم کا دروازہ کھولا اس کے پیر و تلے زمین کھسک چکی تھی باتھروم کے فرش اور دیوار پر صرف کھون ہی کھون کے دھبے تھے ڈرے ہوئے بھاسکر نے ترنگ باتھروم کا دروازہ بند کرا اور ڈر کے مارے وہ مین ڈور کی اور بھاگا اچانک اس کے بھاگتے ہوئے قدم ایک آواز کو سن کر رکھ گئے یہ آواز بھاسکر کے کمرے سے آ رہی تھی سہمے ہوئے قدموں سے بھاسکر اپنے روم کی اور آگے پڑا اور روم کا نظارہ دیکھ اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا بھاسکر نے دیکھا کہ اس کے بائی کا بچہ اس کے بستر پر اپنے گھٹنوں میں موں کو چھپائے بیٹھا تھا بھاسکر نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو ابھی تو تم یہاں نہیں تھے یہ سوال سن اس بچے نے دھیرے سے اپنے گھٹنوں سے موں کو اٹھایا اس بچے کے چہرے پر ایک عجیب سی تیز اور ہوتوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی مانو جن میں کئی راج سمائے ہو باتھروم میں کھون اور بستر پر کام والی بائی کے بچے کا ہونا جس کے عجیب ہاؤ بھاؤ کو دیکھ بھاسکر اندر تک ڈر چکا تھا وہ ترن تورتا ہوا اس گھر سے باہر کی اور نکل گیا ڈرے ہوئے بھاسکر کے فون کال کے ترن باد ہی نندنی اور پرکاش پارٹی کو چھوڑ کر گھر چلے آئے اور تینوں نے بہت ساہس کر کے اس گھر کے اندر جانے کی حمد کری بھاسکر، پرکاش اور نندنی نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ہمیشہ کی طرح بھاسکر، پرکاش اور نندنی کو ساتھ لے کر جب انہیں باتھروم میں کھون کے چھیٹے دکھانے لے گیا تو آسچر جنگ روپ سے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا رات قریباً ساڑھے تس بجے تھے تینوں ایسی سوچ میں ڈوبے تھے کہ کیا آج کی رات اس گھر میں رہنا ان کے لیے ٹھیک ہوگا اس بیچ پرکاش نے مکان مالک کو فون لگایا اور اس کے دوست بھاسکر کے ساتھ بھی تھی ساری کھٹنائیں بتائیں مکان کے مالک نے ساری بات سننے کے بعد انہیں بتایا کہ آج سے دس سال پہلے اس مکان میں ایک پریوار رہتا تھا کرز کے بوجھ میں دبے ہونے کے قارن اس پریوار کے کرتا نے پہلے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی بے دردی سے ہتیا کری اور پھر خود فانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی یہ سب جاننے کے بعد وہاں رہنا تو دور اس گھر میں ایک ایک پل گزارنا بھی پرکاش نندنی اور بھاسکر کے لیے بہت بھاری پڑھ رہا تھا باتھ روم میں کھون دیکھنے کی گھٹنا کو شاید من گھڑت ماننے کے باوجود بھی ہم اسے آج سے دس سال پہلے گھٹی گھٹنا سے جوڑ سکتے ہیں لیکن کام والی بھائی کے بیٹے کا ویواداس پد روپ سے ان کے گھر میں موجود ہونا اور اچانک سے گائب ہو جانا اس کا کارن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا جیسے تیسے آج کی رات پرکاش نندنی اور بھاسکر نے اس گھر میں گزاری اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ انہوں نے فیصلہ لے لیا تھا کی صبح ہوتے کے ساتھ ہی وہ اس گھر کو چھوڑ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے اگلے دن جب کام والی بھائی ان کے گھر آئے تو پرکاش نندنی اور بھاسکر تینوں اس پر ٹوٹ پڑے ایک کے بعد ایک سوالوں کی بہچ ہار کرنے لگے اس کے بیٹے کی عجیبوں قریب حرکتوں پر اور ویواداس پد ستھیتی میں اس کے بیٹے کی موجودگی پر پانچ منٹوں تک ستبد رہنے کے بعد کام والی نے اپنی چپی توڑی اور بس ایک ہی چیز کہیں کہ اس کے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس کا اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے